کسی لڑکی پسنا تنہا چھوڑ کے مو چھپا لینے والے کو محبت زیب نہیں دیتی وہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے مجھے قبول ہے عبداللہ پر کا دیوداس کی جس طرح سے اینڈ کی گئی ہے سوڈیفنیٹلی اس کو دیکھتے ہوئے صاف لگ رہا ہے کہ بھئی اس کا سیزن ٹو آنا ہی آنا چاہیے فخر نے کاشف اینڈ گلبانوں کو ملوا تو دیا ہے لیکن ان کا نکال نہیں دکھائے گیا لیکن ایک اور پریڈکشن جو ہم کر رہے تھے کہ شاید فخر کی موت ہو جائے گی لاس میں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دکھائے گیا لاس میں تو وہی گلبانوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو اصلی عبداللہ پر کا دیوداس ہے وہ کاشف نہیں ہے بلکہ فخر ہے اور بالکل اینڈ پہ جو بیتابی آڈینس کو ہوئی ہے مجھے ہوئی ہے آئی تینک وہ بہت ہی ریئر مومنٹ تھا اب سیزن ٹو آ سکتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں سب سے پہلے تو مجھے ڈرامے میں ایک چیز سمجھ رہی آئی ہے کہ فخر بزنس میں کیوں گھسا ہے سب سے پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جہاں آرہ کی کہنے پر وہ بزنس میں گھسا ہوگا ہرشاہ جہاں آرہ کی کہنے پر پولیٹیشنز کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا جہاں وہ گلبانوں کے چچا سلابت کو نیچے گرانا چاہتا تھا بٹ لاسٹ ایپیسوڈ سٹوری اینگل کی لحاظ سے اس بات سے ڈینائی کر جاتی ہے لیکن وہ بھی کوشش کر رہی تھی جہاں آرہ جو ہے وہ شہنشاہ سے پیار کر دی ہے لیکن جہاں آرہ کو اب جا کے ایسی کیا ضرورت پڑی ہے لاسٹ میں تو شہنشاہ جیل سے باہر نکل بھی آتا ہے وہ جہاں آرہ سے بھی ملنے آتا ہے اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے ان کی سٹوری میں تو یہ اینگل بھی ہمیں سیزن ٹو میں دیکھنے کو مل سکتا ہے سیزن ٹو آنے کے بیچے سب سے بڑا جو مین ٹریزن ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے کہ گلبانوں آخر کیا کرنے والی ہے اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اصلی عبداللہ پور کا دیوداس کون ہے تو وہ اب شادی کس سے کرے گی فقر سے یا پھر کاشف سے اب کچھ لوگ بول رہے تھے کہ بھئی ڈرامے کا نام دیوداس ہے تو بھئی دیوداس کو پارو ملے ایسا بھلا ہو سکتا ہے لیکن دوستو یہ ڈرامہ بالکل دیوداس سے انسپائیڈ نہیں تھا مطلب اسی نام پر رکھا گیا تھا کوئی سٹوری اینگل اسی طرح کا ایک دو ہمیں دکھائے گئے بڑی اس نامے میں ایگزیکٹلی ہمیں دیوداس اور پارو کی کہانی نہیں دکھائی گئی تو اس لیے بھی ممکن ہے کہ اس کا سیزن ٹو آ سکتا ہے ویسے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس ڈرامہ کو پہلے ڈرامے کے طور پر ریلیز نہیں کیا جانا تھا بلکہ یہ ایک ویب سیریز کے طور پر ہی شوٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں کچھ پرابلمز کی وجہ سے زی والوں نے اسے زی فائف کی بجا بھائی ٹی وی چینل زی زندگی پر ریلیز کر دیا گیا اب کیونکہ یہ ڈرامہ کافی ٹائم پہلے ہی شوٹ کیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے میکرز نے مطلب کہ شاید دوگر جو اس کے رائٹر ہیں اینڈ ڈریکٹر انیوم شہزاد نے پہلے سے ہی سوچ رکھ ہو کوئی بھائی اس کا سیزن ٹو تو آنے ہی چاہیے اب کیا اگر ایک پریڈکشن لگائیں بھی تو میرے خیال میں دوہزار چوبیس کے لاس تک یا دوہزار پچیس کے سٹارٹ میں ہمیں اس کا سیزن ٹو دیکھنے کو مل جائے گا اور تم سے تمہارا اپنین ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ عبداللہ پور سیزن ٹو آنا چاہیے یہ نہیں اور اوپرال تم سیزن ون کے بارے جو بھی سوچتے ہو جو بھی تمہارے اپنینیں جو بھی تمہارے تھوڑ سان کبر سیکشن میں شیئر کرنا نہیں بولنا اوکی تو باز ابھی کے لیے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے